او اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ملک کی پڑھنے کی فضیلت ہے سورہ ملک کے پڑھنے کی فضیلت ہے سورہ ملک کو رویت حرات یعنی چاند کے دلو ہونے پر دیکھنے پر قراب کرنے والا پورا مہینہ امن میں رہے گا جو کوئی بعد از نماد شاہ سونے سے پہلے اس سن کی ترابد کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا سکرات سے امن پائے گا یعنی موت کی تنگی موت نکوتے ہوئے جو تقریف ہوتی ہے سکرات سے امن پائے گا مفرق نصیب ہوگی بخش نصیب ہوگی حضور مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزانہ کا محبول تھا کہ اس کی ترابد کیے بغیر ارام نہ فرماتے تھے آنکھوں کی تقریف ہو یعنی شعب چشن کے لیے تین روز متواتر پڑھ کر دام کرنا بھی جائز ہے مفید ہے اب سورہ ملک کا تارف اور ترابد اور ترجمہ سمات فرمائیے سورہ ملک مکیہ ہے مکی صورت ہے اس میں دو رقوع تیس آیتیں تین سو تیس قلبیں ایک ہزار تین سو تیرہ حروف ہیں اعوذ باللہ من الشیطان ودیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شکار مدود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نان سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس نے موت اور زنگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہ ہی عزت والا بخشش والا ہے جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا تو رحمان کے بنانے میں کیا جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دے تجھے کوئی رکھنا یعنی خرابی بائیر نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیل طرف نقام پلٹائے گی تکی مان دیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ وَلَقَدْ دُّلَّا بِمَصَابِحَ وَدَعَلْ لَهَا وَدَعَلْ لَهَا رُدُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيمِ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو جنابوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بڑھتی آپ کا آزاد تیار فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ افر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَحِعُوا وَيَتَفُونَ جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا چنگار ناعت ہنیں گے کہ جوش ماتی ہے تَقَادُ دَمَيَّسُ مِنَ الْعَيُّ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُهُ سَأَلَهُمْ خَدَنَ دُعَاءَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيبُ معلوم ہوتا ہے کہ شدت غزم میں پھڑ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اور اس کے دار ہوگا ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرس نارے والا نہ آیا قَالُوا بَلَا عَدْدَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَلَّبْنَا مَأُلْنَا مَا نَزَّلَا اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَانٍ كَبِيرٌ کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس درس نارے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں وَآلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِينُ اور کہیں گے اگر ہم چنتے یا سمجھتے تو دوزخوالوں میں نہ ہوتے فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيدِ اب اپنے گناہ کا اقرار دیا تو پھرکار ہو دوزخیوں کو اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَا عَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَأَدْبُونَ كَبِيلُ بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا سواب ہے وَأَصِرُوا أَوْلَكُمْ أَبِدْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَادِ الصُّدُورُ اور تم اپنی بات آجتہ کہو یا آغاز سے وہ تو دلوں کی جانتا ہے أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَا اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر بھریک کی جانتا خبردار ہُوَا الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُونَا فَامْشُوا بِي مَنَاكِ بِهَا وَقُلُوا مِنْ رِسْقِ وَإِلَيْهِ النُشُورُ وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین تابع کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے اَمِعْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَقْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِلَيْهِ يَدَمُونَ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دنچا دے جب بھی وہ کامتی رہے اَمْ اَمِعْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ اَمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُغْسِلَ عَلَيْكُمْ اَمْ عَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَدِيرٌ یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بیجے تو اب جانوں گے کیسا تھا میرا گرانہ وَلَا أَلْقَلَّبَ الَّذِينَ مِنْ عُمْ لِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَجِيمٌ اور بے شک ان سے رگلوں نے جٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْءَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضُنَ مَا يُمْسِكُهُمَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ مَا يَرَوْا إِلَّا الرَّحْمَانِ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیڑتے انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ اَدُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنُدُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِيْهُمُورُ یا وہ کون سا تمہارا رشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے کافر نہیں مگر دوتے میں اَمَّنْ هَذَا الَّذِي اَوْزُؤُكُمْ اِنْا اَمْسَكَ رِزَقُ بَلَّجُّو فِي عُطُبِّئُ وَنُفُورُ یا کونس ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے بلکہ وسائقش اور نفت میں ڈھیل بنے ہوئے ہیں اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبًا عَلَى وَدِيهِ اَهَدَاءً مَنْ يَمْشِي سَمِيعًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبًا عَلَى وَدِيهِ اَهَدَاءً مَنْ يَمْشِي سَمِيعًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا تو کیا وہ جو اپنے موں کے بالکوندہ چلے زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَدَعْلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِينًا مَّا تَشْكُرُونَ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان اور آنکھ اور دل بنائے کتنا کم حق مانتے ہو اُنْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَمُونَ تم فرماؤ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں یہ بادہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو قُلْ إِلَّمَ الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَنَ دِیْرٌ مُبِينَ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف در سرانے والا ہوں فَلَمَّا رَأَوْهُ سُلْفَةً سِئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ جَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ تو پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے موں بگڑ جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا یہ ہے جو تم مانتے تھے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِلْأَهَلَكَ لِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَّ أَوْرُحِمَنَا فَمَنْ يُجِرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَلَابٍ عَلِيمٍ تم فرماؤ بنا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو حلا کر دے یا ہم پر اہم فرمائے تو وہ کونسا ہے جو کافروں کے دکھ کی عذاب سے بچا دے گا قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنْ لَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ بِي عضْلَانٍ مُبِيرٍ تم فرماؤ وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر گروسہ کیا تو آپ جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِلْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَائٍ مَعِينَ تم فرماؤ بڑا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے گئے نگاہ کے سامنے بہتا صلی اللہ العظیم